اور سنار کی تو ایک لوہار کی پندرہ منٹ ایسا ضرب ہے جو حبیدی نہیں بھر سکا میں صرف مسلم برس ہو اس ملک کے مستقبل کو لکھنے والے کا نام مسلمان ہوگا سک سے سک سے جنگا عدید عورتوں کا اعترام نہیں کرتا وہ رام تھا وہ نمستکار میں ہوں سوریت سوانکور آپ دیکھ رہے ہیں بندہ آس بول بندہ آس میں آپ کے سامنے آج ہم پھر یہی مدہ لے کر آئے ہیں جو آپ کو یہ سیطان دیکھ رہا ہے جو پربرام چندرہ ماں سیتا سے لے کے بھارت ماں تمام لوگوں کے ہمارے آستاؤں کے کے اندر پر کئی بار کچڑ اچھل چکا ہے اور اب جبکہ وہ بیل پر بہار ہے اور جیس گناہ کے لیے بہار ہے وہی گناہ دوبارہ کر رہا ہے پہلے اس نے کہا تھا کہ پندرہ منٹ کے لیے پولیس اڈاؤں ہم ہندو کو کارٹ ڈالیں گے گرفتاری ہوئی دس سزار روپے کے بیل پر بہار آیا اور پانچ سال چھ سال بعد آج وہی بیان دوبارہ دے رہا ہے وہ بھی شیکی بارتے ہوئے کہ میرے اس بیان کا یہ پرنام ہے کہ دیش کا ہندو آج بھی دھرا ہوا ہے جس کو سو سنار کی ایک لوہر کی کہتا ہے لوہر جیسے پویتر کرم کو یہ کلنکت کرنے والا ویکٹی آخر ہندوستان میں کھولیاں کئی سندنگا ناچ کر رہا ہے اور اس لئے میں آج کا سوال پوچھ رہا ہوں کہ او بیسی کو کتنے خون ماف ہے کیونکہ یہ خون سے بھی بڑا پاپ ہے دیش میں ویدویش پھیلانا دو سماجوں کے بیس بہر نرمان کرنا اور اتنا ہی نہیں دیش کے خلاف یدھ چھڑنے والا کام اس غویسی نے کیا ہے دیش کے اس گددار کو اس دیش کی بھی وستہ کیوں ماپ کر رہی ہے سمجھ بھی نہیں آتا ہے اور اس لئے آج کے بنداز بول میں میرا سوال ہے کیا اس پر آپ کا کہنا ہے سکرین پر چل رہے نمبر پر کال کر کے آپ اپنی بات کو کہہ سکتے ہیں اور ساتھی سوشل میڈیا پر سب جگہ پر ہے جو لائیو آرہا ہے اس پر بھی اپنی کامنٹ دے سکتے ہیں آئیے وستہ سے پہلے مدے کو دیکھئے پھر آگے بڑھتے ہیں اوویسی نے ایک بار پھر سہر اگلا ہے سو سنار کی تو ایک لوہار کی پندرہ مینٹ احسان ضرب ہے جو ابھی بھی نہیں بھل سکا اوویسی پھر سے دیش کے قانون ووستہ کو تھیں گا دکھا رہا ہے اوویسی کھلے آم اپنے پندرہ مینٹ والے بیان کو صحیح ٹھہرا رہا ہے یہی نہیں اب تو اویسی نئے طریقے سے مسلمانوں کو بھڑکا رہا ہے اس ملک کے مستقبل کو لکھنے والے کا نام مسلمان ہوگا جہاں اوویسی کے سامنے پوری قانون ووستہ پنگو بنی ہوئی ہے اوویسی کھلے آم دیش میں زہر کھول رہا ہے اوویسی کے چاہنے والے اس کی بہباہی کر رہے ہیں تالیاں بجا رہے ہیں اوویسی کے زہر پھیلانے پر اوویسی کے بھاشن کو دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے اوویسی زہر پھیلانے کا سیلاب تیار کر دیا ہو اوویسی کی بنائی یہ بھیڑ اوویسی کے زہر بھرے بھاشنوں پر بہباہی کرتی ہے بھیڑ کی بہباہی احساس کرا رہی ہے کہ یہ بھیڑ بھی زہر سے بھری ہوئی ہے یہ بھیڑ سماج میں اوویسی کی زہر بھری وچار دھارہ کو پال بوچ رہی ہے اس بھیڑ کی وچار دھارہ میں آتن کی پنپ رہے ہیں یہ زہر بھری وچار دھارہ دیش ویرودھی اپرادیوں کو تیار کر رہی ہے ایسے میں کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیا کانون کا کوئی راج نہیں ہے کیا کانون اوویسی کے سامنے پنگو بن گیا ہے کیا اوویسی جیسے دیش ویرودھی لوگوں کو ایسے ہی کھولے آم گھومنے دیا جائے گا کیا اوویسی ایسے ہی دیش کی کانون ووستہ کو چنوٹی دیتا رہے گا اوویسی آج ہی نہیں کافی پہلے سے دیش اور سماج کو توڑنے کی کھولے آم چنوٹی دیتا رہا ہے لیکن ابھی تک اوویسی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے نہیں گیا ہے کئی ایسے فائیار ہوئی ہے اوویسی پر لیکن کبھی ارسپ نہیں ہوا ہے کیونکہ شاید دیش کے حکمران اوویسی سے ڈرتے ہیں دیش کی کانون ووستہ اوویسی کے سامنے واقعی نتماس تک ہے ایسے میں آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں بنداس بول میں بے خوف تو یہ مدہ اور اس مدہ پر ہم کو بات کرنی اگلے گھنٹے تک بے خوف ہو کر بات کریں کیونکہ دیش کے دشمن اور غدار ننگا ناچ کر رہے ہیں اور دیش کا بھکت دیش کا ناغرک کانون کے شکنجے میں چوکٹ میں رہ کر دیش کو بچانے کا پریاس کر رہا ہے کیسے سمبھو ہے اس کے لئے کچھ تو کرنا ہوگا اور اس کے لئے سمجھنا ہوگا ابھی تو آپ نے پاکیج میں بیانوں کو دیکھا میں آپ کو پہلے وہ پندرہ مینٹ والا بیان پورا دکھاتا ہوں اس کے بعد آپ دیکھئے وہ والا بیان جو ابھی دیا ہے دیکھئے ارے ہندوستان ہندوستان ہم پچیس کورڑ ہے نا تم سو کورڑ ہے نا ٹھیک ہے تم تو ہمارے سے اتنے زیادہ ہوئے پندرہ مینٹ کے لئے پولیس کو ہٹا لو بتا لیں گے کس میں عمت ہے کون کا حضر ہے پندرہ مینٹ ہٹا لو تکبیر تکبیر نقیبہ حمیلہ حبیبہ حمیلہ پندرہ جی ایک ہزار ایک ہزار کیا ایک لات کیا ایک اور نا مرد مل کر بھی کوشش کر لیں تو ایک کو بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں اور یہ لوگ ہم سے راست مخابلہ نہیں کر سکتے ہیں جب مسلمان بھاری پڑا تو یہ نا مردوں کی فوج آ جاتی ہے ارے ہندوستان ہندوستان ہم پچیس قوڑ ہے نا تم سو قوڑ ہے نا ٹھیک ہے تم تو ہمارے سے اتنے زیادہ ہے پندرہ مینٹ کے لئے پولیس کو ہٹا لو بتا لیں گے کس میں عمت ہے کون کا حضر ہے یہ بیان کے بعد صدرشن نے لمبا ابھیان چلایا اور اس ابھیان کا پرنامیں رہا کہ اس گدار کو گھرپتار کرنا پڑا لیکن اس کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا اور اس کے بعد دس ہزار کے مچل کے پر اس کو سمانت دے دی گئی اب کچھ ہوا نہیں تو ہونا کیا تھا تو یہ ٹانگ تو اوپر کرنا ہی تھا اور اس لئے اس نے کچھ دن پہلے نیا بیان دیا اس نے کہا کہ میرے پندرہ مینٹ کے دھمکی کا پرنام ہے کہ آج بھی ہندو ڈڑا ہوا ہے بی جے پی آرے سے سوالے ڈڑے ہوئے ہیں کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے کیا کہا اس نے اس کو دیکھیں یہ کوئی بجرنگ ڈلی یہ کوئی کوئی بھی آرے سے سوالے کوئی بھی ہمارا بال بھی بنگا نہیں کرتے اور یاد رکھو یاد رکھو دنیا اسی کو ڈراتی ہے جو ڈرتا ہے دنیا اسی سے ڈرتی ہے جو ڈرانا جانتا ہے کیا ہے اکبر الدین ویسی دن افرت کیوں ہے کیوں ہے سو سنار کی تو ایک لوہار کی پنرہ منٹ ایسا ضرب ہے جو عبیدی نہیں بھر سکا کوئی گاؤں رکھو بتائیے میرے ساتھ ابھی آپ تو تمام درشکوں کے ساتھ ویر چکر پرابت کرنا ہے ٹی پیس تیاغی جی ہے تیاغی جی جو دھم کی ایک وقتی نے دی تھی اور کبھی جس کے قارن کانون توڑا گیا تھا آگ گرف تاری کے بعد آج بیل پر ہے اور وہی گناہ دوبارہ کر آئے پھر بھی عرشنی ہو رہا ہے ویسے تو اکبر الدین اوبیسی کا جواب ہیدر آباد کے ایک ایمیلے نے دے دیا کہ پندرہ منٹ کیا ہم تمہیں پندرہ گھنٹے ہم تمہیں پندرہ سال ہم تم کو پندرہ شتاب دی دیتے ہیں اگر اتنے سمیہ میں بھی آپ نے دیش کے ایک بھی ناغرک کا بال بھی بھانکا کر پائے تو ہم کو بتا نہ ایسا ڈرنے سے کوئی کام چلنے والا نہیں ہے لیکن اگر یہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد بھی چھٹ جائیں گے اور اس کے بعد بھی سرکار کچھ نہیں کرے گی تو یہ یہ بھی مان لیں کہ اور لوگ اور لوگ بھی ہیں ہندوستان کے اندر اس ہندوستان میں پور سینک بھی ہیں اس ہندوستان کے اندر فوجی ہیں پور سینک ہیں دیش بھک ناغری کے جن کے اندر ضدبا ہے ارے تم مسلمان کی جو بات کر رہے ہو تم لوگ تو گرگڑائے تھے جب ہندوستان کا بٹوارہ ہوا تھا تب تم یہاں گرگڑائے تھے کہ ہم کو یہاں پہ رہنے دیا جائیں وہ تو اس سمجھ کی گلتی ہو گئی کہ ہم لوگوں نے پاکستان کی بات میں آ کے کہ پاکستان میں جو ہندو ہیں وہ سرکشت رکھے جائیں گے ہم نے آپ لوگوں کو یہاں رکھ لیا اگر ہم اس ٹائم ہی نکال دیتے تو بات ختم ہو جاتی اس سمجھ کے گرگڑانے والے لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ پندرہ منٹ کا ابھی بھرا نہیں ہے زکم وہ زکم تو آپ پندرہ شتابتی تک بھی دیتے رہے ہم اسے زکم ماننے کو تیار نہیں ہے اور کیوال اتنا نہیں اگر آپ مسلمانوں کو اس طرح سے بھڑکاتے ہیں کیونکہ بھیڑ جو ہے یہ بھیڑ ہے آپ انہیں بھڑکاتے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اور لوگ ہیں وہ بھی آپ کا آپ سے سو گناہ جاتے طاقت سے مقابلہ کرنے میں سکشم ہے چھوڑ دیجئے پولیس کو ہٹا دیجئے کر لیجئے دو دو چار چارات ہم تیار ہیں یہ تو یہی چاہتا ہے لیکن تیاغی جی میں نے اس کا جواب دیا اتحاس کے پنوں سے اس کا جواب دیا اور میں نے کہا تم تو وہ ویسی تم پندرہ منٹ کیلئے پولیس ہٹانے کی بات کرے ہو یاد رکھنا چطربتی شیواجی مہاراج کے ومشہ جہام جس نے دس ہزار کی سینہ لے کر آئے عفضل خان کو پندرہ سیکن میں پیٹ پھاڑ کر اس کو اپنی جگہ پر بھیج دیا تھا پندرہ منٹ زیادہ دے رہے ہو رسک لے رہے ہو لیکن اس در انڈیے کو اتنے تمام کانون توڑنے کے بعد بھی کوئی بھی کاروائی نہیں ہونا اس دیش کے چاروں ستمب جو لوکتنٹر کے ہیں ان کی اپی اشکے طور پر میں دیکھتا ہوں ان کے مجبوری کے ان کے ویفلتا کے طور پر دیکھتا ہوں کہ ایک چرکٹ ویدھائک ایک چرکٹ ایسا نیتا جس کے کیول دو سانسدے اور پندرہ تیرہ پندرہ ویدھائک ہے ایسی پارٹی کا نیتا دیش کی ووستہ کو چالنج کرتا ہے پورے سسٹیم کو آفان دیتا ہے اور جس کے اوپر دیش دروہ کا مقدمہ ہونے کے باوجود بھی دیش سے یدھ چھڑنے کی بات کا جکرم ایفائر میں ہونے کے باوجود بھی وہ آج بھی ننگا ناش کرنے کے لیے کھلا گھوم رہا ہے سانڈ کی طرح سور کی طرح ایسے ویکتی پر اگر کاروائی نہیں ہوگی تو اس دیش کے سسٹیم پر لوگوں کا وشواس اٹھ جائے ہمارے ساتھ کئی کولر جڑے ان کے پاس چلتے ہیں اس کے بعد تیاغی جی کے پاس بھی جائیں گے اور اس کے کئی اور ویڈیو ہمارے پاس ہے جو آپ کو دکھائیں گے کولر کے پاس چلتا ہے جہن بولیے میں سسنیتا بول رہی ہوں ہاں وہ تو بول رہا ہے کافروں کے بیت بولنا کاہت کا کام ہے ایساں میں نے کیا یہاں تو کافر ہندو ہے اور اسے کوئی بھی فضا نہیں ہو رہا ہے پھر یہ اور ایک بات جو مسلم سسنیتا یہ سسنیتا ہے ہندووں سے کیار کٹتے تھے جو ان سے مجار میں جا کر ہندو کجا کرتے ہیں یہ یہ دکھا ہے ہندو کے ساتھ ہندو سمجھ نہیں پارے اس جسے ہمیں دھرنا دھرنا دھنے واد دھنے واد اگلے کولر کے پاس چلتے ہیں آپ بھی کول کر سکتے ہیں اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں جاہین بولیے کیا کہنا ہے آپ کو آنی بولیے جاہین بولیے سر کنیل کمار سرما بولنا ہوں ہاں سر میں کہنا جاتا ہوں یہ ملوش روپی شوار جو انہوں نے انہوں نے جب کہتے ہیں کہ مسلح ایمان ہم نے کیا ہے تو یہ مسلح ایمان نہیں یہ مسلح ایمان ہے انہوں نے اپنا جو اریجنل ایمان تھا اس کو مسلح ہے پر جو آنا جس لیے یہ اس طریقے کے باتیں کرتے ہیں اور میں ان سے کہتا ہوں ان کا ایمان اس دیس میں نہیں تو یہ آن رہتے کیوں ہیں بلکل دھنیوات ہم آگے بڑھتے ہیں اتنا ہی نہیں تو یہ دیس کو چیلنج کرتے ہوئے ہم لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ لوگ تانترک بات کریے لوگ تانترک کے اوپر مجھ جائیے بھائی چارے کی بات کریے اس دیس کو بھائی چارے کا بھانگ کھلا کھلا کر جو نشا لائی ہیں وہ نشا نے دیس کا نقصان کر دیا ہے اور یہ تو دیس پر قبضہ کرنے کی بات کرتے ہیں نرمل میں ہے اگر یہی آواز یہی طاقت یہی آپ جیسا جذبہ یہی آپ جیسا ایمان یہی آپ جیسا اتحار اگر پچیس کور مسلمانوں میں آ جائے تو خدا کی خسم اس ملک کے مستقبل کو لکھنے والے کا نام مسلمان ہو رہا ہے تھیاکی جی کے پاس چلتے ہیں تھیاکی جی بتائیے آخر ایک پچیس کروڑ کی دھمکی حالانکہ آپ تو چالیس کروڑ ہو گئے ہیں خود تمام اس طریقے کے بھوکنے والے کہتے ہیں کہ آپ تو ہم لگل ان لگل مل کے چالیس کروڑ ہو گئے ہیں ایسا ہی اس کا ایک بھائی عزاز خان جو کہ آپ گربتار میں ہیں ممبئی میں اس نے بھی کہا تھا کہ ہم اب اتنے ہو گئے ہیں دیکھ لیں گے ایسے لوگ اس پرکار کی بھاسہ بولنے کے باوجود بھی مہار ہے تھیاکی جی یہ کہتے ہیں کہ جو ڈلاتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے ہم کو ڈلائیا گیا تھا 1965 میں کون ڈلائا جان لو ہم کو ڈلائیا گیا تھا 1971 میں کون ڈلائا کس کے ٹکڑے ہوئے سمجھ لو ہم کو ڈلائیا گیا تھا 1969 میں کون ڈلائا سمجھ لو لہذا آپ کا یہ کہنا کہ جو ڈرتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے یہ بلکل بلکل بے وکوفی والی لینگویج ہے ہمارا تو یہ کہنا ہے ہندوستان کی سرکار تھے کہ اگر آپ اس اکبر الدین اوویسی کو چوبیس گھنٹے میں گرفتار نہیں کرتے ہیں کیول اس لیے نہیں کہ آج اس نے یہ غلط باتیں کہیں اس لیے بھی کہ یہ پہلے جمانت پر ہے اور ایسی ہی بات کرنے کے لیے جمانت پر ہے تو اس میں آپ کو کسی اور لیگل ایکسپرٹ سے رائے لینے کی آوشتہ نہیں ہے اس کو ترنت گرفتار کیا جائے اور پھر اسے بتایا جائے کہ ڈرتا کون ہے بلکل لیکن ایسا ہوگا کیا اب تک تو نہیں ہوا ہے اور اس نے تمام دھم کیا دی لیکن آج پر اس کو کوئی بھی گرفتار کر کے جیل میں نہیں ڈال پا کیونکہ وہاں کی سرکار ہیں کیونکہ یہ لائن آرڈر کے نام پر پولیس جس کا پاس ہے وہ کانون جس کا پالن کرنا ہے وہ تو وہاں کی سرکار اور کی سرکار اس کو کبھی بھی گرفتار نہیں کرے گا یہ راج نہیں دکھ سکتے ہے اور اس کے اس بھوکنے کا کوئی علاج حلحال تو دکھ نہیں رہا ہے یہ کیا کیا بولتا ہے آپ اگر اس کے ویڈیو دیکھیں گے تو چوک جائیں یہ 25 کروڑ حالاکہ میں سدھاری داکڑا 40 کروڑ کہتا ہوں یہ 6-7 سال پرانا ویڈیو ہے جو میں دکھانی جا رہا ہوں لیکن آج بھی یہ اس کو دہرا رہا ہے دیکھئے ہندوستان ہندوستان ہم 25 کورڑ ہے نا تم 100 کور ہے نا ٹھیک ہے تم تو ہمارے سے اتنے زیادہ ہے پندرہ منٹ کے لئے پولیس کو ہٹا لے بتا لیں گے کس میں عمد کون داخل ہو پندرہ منٹ ہٹا لوں تکبیر تکبیر نقیب حبیب حمیل حبیب حمیل ایک ہزار ایک ہزار کیا ایک لات کیا ایک اور نام مرد مل کر بھی کوشش کر لیں تو ایک کو بھی پیدا نہیں کر سکتے اور یہ لوگ ہم سے راس مخابلہ نہیں کر سکتے جب مسلمان بھاوی پڑا تو یہ نام مردوں کی فوج آ جاتی ہے دیش کے پولیس کے بارے میں اس پرکار کی بیان بازی کر کر ان کے آتما وشواص کو توڑ نے پر آتما وشواص دنگے سمیے دنگے بازو کو صحیح کرتے ہیں لیکن سامنے بیٹھے لوگوں میں جوش بھرنے کے لیے پولیس کے خلاف اس کانے کے لیے دنگا کرنے سے ڈرے نہ اس لیے پولیس کے خلاف ان کے مند تیرے جیسے سیطانوں نے کیا کمی چھوڑی تھی جو اب تک یہ دیش کی ووستہ تہس تہس ہو جاتی یہ اس دیش کو دنگے کے لیے دھمکاتا ہے کیسے دیکھیں ماف کرنا میرے بھائی کبھی بھی کچھ ہوا کہیں بھی ہوا تو فون آتا اکبر بھائی یا گون ہو گیا آج اکبر بھائی ایسا ہو گیا کبھی ہمارا کوئی بھائی فون کر کے نہیں بھلا اکبر بھائی ایسا ہوا تو میں ایسا کر دیا بتائیے تیاغی جی اس سے کھولی بات کیا چاہیے کہ تم دنگا کرو میں تم کو بچا لوں گا بتائیے مودی جی سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے سب کا ساتھ سب کا وقاس اور اس کے ساتھ جو بڑا ہے سب کا وشواس یہ سب کے وشواس کی وجہ سے اس آدمی کی دوبارہ یہ بولنے کی ہمت ہوئی ہے ہمارا کہنا ہے کہ ان کا وشواس وشواس جو وشواس کرنے لائک نہیں ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے اور ہم ایک فوج کا آفیسر ہونے کے ناتے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں اس چینل کے مادیم سے کہ آپ اس آدمی کے خلاف ترنت ایکشن لیں اور ورنہ پھر بعد میں یہ مت کہنا کہ ہندوستان کے فوجی اور دیش بقت ناغرک بے لگام ہو گئے بلکل کیونکہ اگر دیش کی ووستہ بھی پھل ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ آگے آئیں گے ہی کیونکہ جیسے سویم رکشہ کے لئے کچھ کرنا ضروری ہے ویسے راشت رکشہ کے لئے بھی کچھ کرنا ضروری پڑتا ہے تب دیش کے لوگ کرتے ہی کالر کے پاس چلتے اس کے بعد ایک اور وڈیو آپ کو دکھاتا جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو بولیے چلیے یہ تمام پرکار کی باتیں کرتا ہے دھمکی دیتا ہے اس کا اگلا وڈیو آپ کو بتائے گا کہ یہ کیا کہتا ہے دیکھیں ارے یہ مسلمان بھاک کر پاکستان نہیں گئے ہم یہی پر رہے ہیں یہی پر رہیں گے یہی پر جیئے یہی پر مریں گے یہ ملک ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہی ہم کو جانے کی بات کہنے والوں خدا نہ خاص تھا ہزار مرتبہ خدا نہ خاص تھا پہلے تو نہیں جانے والے ہم گئے تو خالیات نہیں جائیں گے تاج کو بھی لے جائیں گے ختم منار کو بھی لے جائیں گے بچے گا کیا ایو دیا کی وہ ٹھٹی پھٹی رام کی مندر بچے گی وہ اے جانتا ایلورا کی ننگی ننگی مورتیاں بچے گی اور کیا رہے گا آرے ہم مرتے بھی ہیں تو اس زمین میں دو گ زمین لے کر دفن آتے کیونکہ ہم کو اس مٹھی سے محبت ہے تو مرتے ہو تو جل کر فیضاؤں میں آوارا کی طرح چلے جاتے ہر لائن ادمی کانون توڑتا ہے اور کانون توڑتا نیور کی کانون کا بلات کار کرتا ہے اور اس کے بعد بھی کانون کے رکھوالے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں بس ہاتھ پہ دھرے رہ کے ایک بیقتی کو ننگا ناچ کرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے اور اس لئے آج کے بنداز بول میں میں سوال پوچھ اتنا جھوٹ او ان لوگوں کے سامنے جو مدرش چھاپ ہیں اور اس لئے اس کے پیچھ چلاتے ہیں لیکن اس لوگوں کو بھڑکا کر دنگا کر رہا ہیں اور اس دیش کے راج نیتک محول کو بھی خراب کر رہا ہے تیار جی بتائیے ان لوگوں کو یہ جھوٹی چیزیں بتا رہے کہ جو اتیاس کی سچ ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے ہندوستان میں ہیں اور اگر دو منٹ کے لئے مان بھی لیں کہ یہ مسلمان وں کے اوپر دیا کی تھی اب اگر اس کے بعد آپ اس طرح کی زبان بولتے رہے تو ہمیں دوبارہ سوچنا ہوگا کہ ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں آج تک سینشیلتہ عتیتی صدقار اور اہنسہ ان صددانتوں کے اوپر ہم چلتے رہے لیکن وہ سب ان کے لئے تھے کلاب ترنت ایکشن لیا جائے کڑا ایکشن لیا جائے سب تے سب نے لیا جائے بلکل ایک گائک ہے اور گائک نے اپنے گائے کی سوطنت رتا میں جو کی اس کو فریڈم ہوتا ہے آرکٹیسٹ کا اس میں گیت بنایا گیت میں کچھ بھی کانون نہیں توڑا ہے لیکن اس کو پریزنٹ بائی دیو موسیق بدو اتھاری سب پہ بھاری چلے ہے اپنا سین آتان بدو اتھاری سب پہ بھاری چلے ہے اپنا سین آتان جو نہ بولے جائے شریر رام بے دوست کو قبر ستان جو نہ بولے جائے شریر رام بے دوست یہ تو میں نے آپ کو کیوں اس لیے کیول سنایا کہ یہ گانے کا بول تھا جو نہ بولے جائے شریر رام بھیج دو اس کو قبر ستان تو ایک تو اپنے لوگوں کو تمام اردو شبدوں کی عادت لگائی تو قبر ستان کا کیول مسلمانوں کے لئے ہوتا ہے ہندو کے لئے نہیں ہوتا کیا اور یہ اس گائک کو جیل ہجوا دیا ہے ایک دن کے اندر بس ایک مسلمان پروکتہ کانگریس کے اس نے ٹوئٹ کر دیا اور اس کے خلاف کاروائی ہو گئی ایک گانہ جو کی شاید کچھ ہزار لوگوں نے بھی نہیں سنا ہوگا اس کے خلاف چوبیس گھنٹے کے اندر گائک کی کاروائی ہوتی ہے لیکن ایک ننگا ناج کرنے والے دیش دروہی نمک حرام کے اوپر سات سال میں ہندوستان کی کوئی ویوستہ ایک سیکنڈ کی لی بھی کاروائی نہیں کر سکتی یہ دیش کی ویوستہ کا بھی پلتا ہے یہ بھی پلتا ہے دیش کے لوگوں میں منو ایک ایسا نیراش پھیلا رہی ہے کہ دیش میں دیش گھبکتوں کے اوپر تو کاروائی ہوتی ہے لیکن گداروں کے خلاف کبھی بھی کاروائی نہیں ہوتی ہے یہ بھاؤنا آگر لوگوں کے من میں رہی تو سوچ کہ لوگ ویسے بھی نیراش آکے بھاؤ میں ہیں ویسے بھی ان تمام ملنے والے پورس کار اور ان کے جتنے والے ویشواز کے کارن ہم کئی حملے جھیل رہے ہیں وہ ایسی جیسے گدار اوپر کاروائی نے ہو سماج کے منوبل پر ایک بڑا پرنام کر سکتا ہے تیاغی جی میں آپ کی بات سے پوری طرح سہمت ہوں میں آپ کی بات ہم نے سفیشن ٹائم ان کو دے دیا ہم نے سفیشن سین چیلتا ان کو دے دی لیکن ایک لیمیٹ آنے کے بعد میں آوشکتہ ہو جاتی ہے جیسے بھگوان کرشن نے کہا تا سو گالی تک ماف ہے شوشو پال کو مگر ایک سو ایک بھی گالی دی تو پھر کھڑا نہیں ہوتا ہے آپ تو دھرم کی بات کہ رہے یہ تو آدھرم ہے یہ یہ نشت روپ سے دھرم ہے اور اس کے خلاف کارنوائی ہونی چاہیئے ہم سب کہتے ہیں اور سماج بھی کہتا ہے اور اب جیسا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر سرکار اس کے خلاف کارنوائی نہیں کرتی ہے تو سرکار پھر کل کو پوری جنتہ کو سنبھال لے تیار رہے کیونکہ جو آکروش ہے وہ اس قدر بڑھ چکا ہے ان لوگ نے جو سانپردائکتہ کے بیج بوئے ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کا مستقبل ہوگا کیوں تمہارے باپ کا راج ایکسیپ کیا ہے اب اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ یہاں کا مستقبل مسلمان ہوگا نہیں بلکل نہیں سرکار کو اس میں کارنوائی کرنی چاہیے نہیں کرتی ہے سرکار تو جنتہ کرے گی اور ہم لوگ دکھائیں گے کہ ہاں پندرہ منٹ ہمیں بھی دے دیے جائیں پندرہ منٹ ساٹھ ہزار ان کو وہ مفت میں لائی سی کراتے ہیں جو بیدلی والے ہیں انہیں بیدلی دیتے ہیں ہم فوج والے ہیں ہمیں دو گولی چلانے کی اجازت دے دیجئے پہلی گولی اس اکبر الدین اوویسی گمارنگ اس دیش کے سینکوں میں سوحاوک غصہ اس لیے بھی ہے کیونکہ سیما پر اپنا پریوار چھوڑ کر سروس و تیاک کر مرنے کے لیے تیار ہونے والے سینک جب واپس آ کر دیکھتے ہیں کہ سیما کے باہر کے غدار دیش دروی دیش کے دشمن دوسرے دیش کے خلاب تو نپٹ لیتے ہیں لیکن دیش کے اندر کے غدار اسے وہ نپٹ نہیں پاتے ہیں کانون ان کے ہاتھ باند دیتا ہے اور اس لیے تیاغی جی جی سے لوگ بندوق اور گولی مانگنے کی بات کانون بلکل ہم نے تو کی ہے اور ہم نے کیمپین میں کبھی کبھی نہیں چھوڑی اس نے اور اس کے بھائی نے کہا تھا ہیدر آباد آکھے دکھاؤں میں گیا تھا یہ دونوں اس دن وہاں سے بھاگنے کو مجبور ہو گئے بال بھی باقا نہیں کر پائے وہاں کی پولیس کو آگے لگا دیا وہاں کے مکھہ وندری کارالے کو میرے خلاب اتارا اس کے بعد بھی ہم گئے تھے اور جب بھی ضرورت پڑے گی جائیں گے میں ان دونوں بھائیوں کو آوان کرتا ہوں تم لوگوں میں اگر دم ہیں تو سوریچ سوانکی کے ساتھ ایک انٹریو کریے اور اس کے جواب دے کر دکھئے سدھرشن کے سٹوڈیو میں تو تم لوگ آنے سکتے میں تمہارے گھر میں آ کر انٹریو کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ تائم سمی جگہ تم کرو میں آنے کے لئے تیار ہو یہ لوگ تمام چینل میں جاتے رہتے ہیں ان کو صاحب صاحب کر کے باقی چینل والے بلاتے ہے لیکن صدرشن پر کبھی آئے سامپردائی تو نہیں مسلمان اور ہندو آرام سے اس لئے آپ رہنے دیا اب اگر آپ بد منظگی پہلا رہے تو نشت روپ سے وہ کرنا ہوگا جو ہم کرنا نہیں چاہتے آپ کے اوپر ہے فیصلہ آپ کے اوپر ہے آپ سوچ لیں کر لیں سرکار سوچ لیں کر لے لیکن اور اتنے ہی بڑے بھاری دنیا کو ڈرانے والے ہو اگر تم میں اتنا ہی ساتھ اور کریج ہے تو آو سوڈرشن تینل پہ بیٹھو ایک دن ہمارے ساتھ بیٹھو ہمارے ساتھ میں کہہ رہا ہوں ہم اس کے گھر میں جا کے انٹریو کرنے کو تیار ہے جیسے ہم نے آزم خان کی انٹریو میں جا کر کیا تھا ہم جانتے ہمارے آستہ کے پرتیق پربورام چندر جی کے اوپر یہ کتنی گندی بھاشا یوز کرتا ہے سب سے سب سے گندہ آدمی جو عورتوں کا اعترام نہیں کرتا وہ رام تھا بولا سب سے سب سے گندہ آدمی جو عورتوں کا اعترام نہیں کرتا وہ رام تھا بولا سب سے سب سے گندہ آدمی جو عورتوں کا اعترام نہیں کرتا وہ رام تھا بولا بتائیے پربورام چندر جی کو دوسرے کو پکڑ کر کوٹ کر کے یہ آدمی اس پرکار کی بات پہ رہا ہیں پاکستان میں اگر ہوتا تو ایش نندہ کے قانون کے تحت اس کو ترن تھپاسی ہوتی کسی ساکش کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہندوستان میں یہ ویڈیو ہونے کے باوجود دیش کے گرہ منتری کو دینے کے باوجود مکھ منتری کو دینے کے باوجود دیش کے سپریم کورٹ سے لے کر ہر ویوستہ کے ویقت دیکھنے کے باوجود اس پر کچھ بھی کاروائی نہیں ہوئی ہے اس کا مطلب اس دیش کا تنتر پنگو ہے یا لاچار ہے یا اس کے سامنے شرن ہے کالر کے پاتھ چلتے جہن نباشکار بندی مہترم جی بولیے یہ آدھا پجامہ اولیٹی خوپڑی کا اوچھا آدمی اور انگجیب کی نسل کا ہے یہ یہ گاندی کی مہربانی ہے جو یہ گدہ دیش میں پیلوان بن کر ملائی کھا رہا ہے اور گاندی نے اگر یہ گلٹی نہ کی ہوتی تو یہ پاکستان میں سرکوں پر بھیگ مانگ رہا ہوتا جھاڑو لگا رہا رہا ہوتا پاکستان کی آپ نے بات کی ہے تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ساب ہاں اجمل خصاب اجمل خصاب کس خاcie پر لٹکا دی ہے کیا نام وہ بچے کا خصاب ہاں اجمل خصاب اجمل خصاب ہے خصاب ہاں ہاں اجمل خصاب اجمل خصاب کس فانسی پر لٹکا دی ہے کیا نام وہ بچے کا خساب ہاں عجمل خساب عجمل خساب کس فانسی پر لٹکا دی ہے کیا نام وہ بچے کا یہ خساب کو فانسی پر لٹکا دینے کی تو خلاف بات کرتا ہے لیکن دیش کے لوگ پرے نیتا کو فانسی پر لٹکانے کی بات کرتا ہے موڈی کے لیے دیکھئے کیا کہتا ہے ہندوستان کے مسلمانوں یہ آندھرہ کا مسلمان سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو پیغام دیتا ہے کہ اگر آندھرہ کے مسلمانوں کی طرح پچیس کور مسلمان اگر منظم ہو جائے گا متحد ہو جائے گا تو خدا کی خسم بہت جل موڈی تختے پر لٹکتا ہوا ہم کو دھگا ہی دے گا شاید آپ چوکے ہوں گے اس لئے دوبارہ اس ویڈیو کو دکھاتا ہوں موڈی کو فاسی پر لٹکانے کی بات کر رہا ہے ہندوستان کے مسلمانوں یہ آندھرہ کا مسلمان سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو پیغام دیتا ہے کہ اگر آندھرہ کے مسلمانوں کی طرح پچیس کور مسلمان اگر منظم ہو جائے گا متحد ہو جائے گا تو خدا کی خسم بہت جل موڈی تختے پر لٹکتا ہوا ہم کو دھگا ہی دے گا بتائیے تیاغی جی آپ اس کے بعد ہی کچھ اور گناہ کرنا باقی ہے کیا موڈی جی لے لی جی آپ ان کو وشواس میں یہ کہتا ہے کہ وہ کساب وہ بچہ تھا اس کو فانسی پہ لٹکا دیا فانسی پہ نہ لٹکاتے تو کیا اس کو بھارت رتم دیتے کیا ساب کے سپیلوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور تم بھی اسی نسل کے ہو اور تم بھی سمجھ لو کہ وہ دن دور نہیں ہے وہ دن دور نہیں ہے جتنوں تختے پہ آپ جسے لٹکانے کا ایک خیالی پلاہ بنائے بیٹے ہو اس تختے پہ کون لٹکے گا اس کا اندازہ آپ سویم لگا سکتے ہو کئی موقع دیے جا چکے ہیں مگر اب گلے سے اوپر پانی اتر چکا ہے اس قسم کے لوگ اور اس قسم کی بات اب برداشت نہیں کی جائے گی یہ سن لیں ہندوستان کے لوگوں کی طرف سے اور سرکار کو آج ہندوستان کے لوگ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں میں ان کا ایک چھوٹا تھا نمائندہ ہوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک منٹ بھی اس ویکتی کو کھلے میں گھومنے کی آجادی نہ دی جائے اور اگر اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا ہے تو وہ بہتر آدمی جو یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں بھجوگے جیشری رام جاؤگے پھر تم کبرستان اس کو جیل میں ڈالنے کا کیا ریزن ہے کیا لوجک ہے کیسے آپ بتا پائیں گے اس کو یا تو فیس بک کے پوشٹ کے اوپر جیل ڈالا جاتا ہے یہ تو دیش کے لوگ پرے نیتاؤں کو فاسی دینے دیش کی آستہ پربورام چندر کو گالی دینے سیتا ماں کو گالی دینے ماتا کوشلیاں کو گالی دینے سے لے کے ہر پاپ کر چکا ہے میں تو کہتا ہوں کہ پاپ کا گھڑا نہیں پاپ کا سمندر ہر چکا ہے لیکن وہ ویسی کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں کیونکہ وہ مسلمان کا نیتا ہے اور مسلمان کے نیتا کے خلاف اگر سرکار کچھ کرے گی تو سرکار کو بھی دیش میں جواب دینا پڑے گا ایسا ان کے نیتا کہتے ہیں کیا یہی چلتا رہا تو ویسی جیسے سور اور پیدا ہوں گے یا گھٹیں گے سوال کا جواب آپ کو دینا ہوگا تیاغی جی بتائیے اگر یہی رویہ ایسے لوگوں کے پرتی تمام سرکاروں کا رہا تو کیا یہ بڑھیں گے یا گھڑیں گے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے دیش کو اور ہمارے دیش کی سرکار کو انتر راستیے دباؤ انٹرنیشنل پریشر سے گھبرانے کی کیا مشکتہ ہے کب کونسی طاقت ہے جو ادھار میں لی گئی اور آپ کے کام آئی ہو آپ کو اپنے آپ کی طاقت کا استعمال کرنا ہے اگر آپ ایسے جہریلی بھاشنوں کو ہندوستان میں چلنے دیں گے اور ان کے خلاف ایکچن نہیں لیں گے تو آپ کیا امید کرتے ہیں کہ باقی لوگ کانون کا پالنگ کریں گے آپ جیسے کہیں گے ویسے کریں گے یہ سمیدھان میں تو اس سمیدھان کو ہی مانتا ہوں کہ یہ بھرمیت کرنے والا ہے یہ اے بھارتی ہے اس کے اندر انیس سو پہتیس کا وہ ایک جو انگریزوں نے اب یہاں پہ رول کرنے کے لیے بنایا تھا اس کو جوں کا کیوں رکھا گیا ہے وہ جوڈیشل سکر میں نہ رہا ہوتا تو ایسا آدمی چوبیت گھنٹے بھی کھلا نہیں رہ سکتا تھا لیکن آبشتہ ہو تو ان کانونوں کو بدلو لیکن ایسے آدمی کو دو منٹ کے لیے بھی کھلا چھوڑنا دیش کے ساتھ ویچواد آت تو تیاغی جی کھولی چھوڑنے کی بات بول رہے یہ سیکورٹی میں خونتا ہے اور چھوٹی موٹی سیکورٹی نہیں تگڑی سیکورٹی میں تگڑی سیکورٹی میں اس کے طرف پڑھندہ بھی پیر نہیں مار سکتا ایسی پولیس کی سرکاری سیکورٹی اس کے ساتھ چلتی ہے اور اس کے پاس کوئی دیش بکتنی دیش کے غدار تمام پہوچ سکتے ہیں کیونکہ وہاں اس کو بچائے رکھنا وہاں کی سرکار کو لگتا ہے کہ اس کو کچھ ہو جائے گا تو راج میں دنگیہ ہوں گے دیش میں آگ لگ جائے گی اور دیش میں آگ لگانے کی در سے ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی ہے کولر کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو بولیے چلی شاید کولر سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے اگلے کولر کے پاس چلتے ہیں آپ بھی کول کر سکتے ہیں اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں اب نہیں بولیں گے تو بولنے کا عدیقار آپ کھو دیں گے کیونکہ کم سے کم بولیے بول نہیں سکتے تو لکھئے لکھ نہیں سکتے تو سنگٹھن کریے سنگٹیت بھی نہیں ہو سکتے تو کم سے کم جو سنگٹیت کر رہے ہیں ان کو ویروت مت کریے اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو چپ بیٹھئے جو کام کر رہے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیجئے یہ اوستہ اس دیش کے سجنوں کو کم سے کم اپنے اندر لانی ہوگی اگلے کولا بات کرنے ہو ہاں ہاں ہلو کیا کہنا ہے آپ کو میرے کو کہنا ہے کہ یہ لوگ جو چائلنج کرنا ہے کٹ ہوئے ہم اگر ہم لوگوں کو بھی چھوٹ مل جائے تو یہ گھنٹے بھی نہیں لگیں گے ہم چلیے یہ موڈی جی کو چالنج کر چکا ہے حالانکہ یہ چالنج پرانا ہے اس کے بعد موڈی جی جا گئے وہاں پر یہ کچھ نہیں کر پایا دم دوا کر بھاگ گیا لیکن اس کا چالنج آپ کو اس لئے بھی سننا ضروری ہے کیونکہ اس پر بھی کاروائی نہیں ہوئی دیکھیں اور لوگ مسلمان کو ڈر آ رہے ہیں ارے موڈی ہے موڈی ہے کئے کا موڈی کدھر کا موڈی آجا بابا ایک مرتبہ حیدرباد آجا بتا دیں گے اور لوگ مسلمان کو ڈر آ رہے ہیں ارے موڈی ہے موڈی ہے کئے کا موڈی کدھر کا موڈی آجا بابا ایک مرتبہ حیدرباد آجا بتا دیں گے یہ کہا اس کی اور موڈی کی تل نہ ہو سکتی ہے یہ چرکوٹ ایک دیش کے سروچ لوگ پرے نیتا کے خلاب یہ بات بول رہا ہے موڈی جی مکھے منتری تھے تب کی یہ بات ہے پرادان منتری کے امیدوار خوشیت ہو چکے تھے ہونے والے تھے اس دوران کی بات ہے برابنی تو تب بھی نہیں ہو سکتی لیکن آج بھی موڈی جی کی سرکار اس پہ کارروائی نہیں کر رہی ہے اس کا دکھ ہمیں ایک موڈی سمجھ تک ہونے ناتے ضرور ہے چاگی جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ موڈی جی اس میں کارروائی نہیں کیے الگ بات تھی لیکن اب موڈی جی اپنی وجہ سے نہیں اس آدمی نے موڈی جی کے خلاب بات قتل کیا جائے گا ان کو فاتی دی جائے گی موڈی جی میں کہتا ہوں آپ کی سین شیلتہ بہت اچھی ہے آپ اس بات کے اوپر بے شک ایکشن نہ لیں جب یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کے سو کروڑ ہندوستان کو ہندوستانیوں کو سو کروڑ ہندو کو میں پندرہ دیتا ہے اس کی سم کی بات کے اوپر آپ ایکشن لیجئے آپ ایکشن لیجئے پورا ہندوستان آپ کے ساتھ میں اور کم سے کم رام جی کا افمان کرنے پر تو ایکشن ہونی ہی چاہیے دیکھ دنیا اسی سے ڈر پر رام چندر جی کے خلاب بھی یہ کیا بولتا ہے آیودیاں میں تین مناظر ہے جہاں کہ لوگ بولتے رامیاں پیدا ہوئے رامیاں پیدا ہوئے اور پھر ہریانہ میں ہریانہ میں کوشلیہ پورا میں کوشلیہ پورا سنو گھر بچہ ہریانہ میں کوشلیہ پورا میں وہاں کے لوگ بولتے کہ ہندوستان میں ہندوستانی تحزیب ہے روایت ہے کہ ایک عورت اپنے پہلے بچے کو جنم دینے سے پہلے مہکے کو جاتی ہے اور مہکے میں جنم دیتی ہے ہمارے پاس بھی پہلا بچہ آجا بول گھر میں بلاتے ہے ایک اندوستانی تحزیب اندوستانی تحزیب اسی طریقے سے ہریانہ کوشلیہ پورا کے لوگ بولتے ہیں کہ کوشلیہ وہاں کی تھی کون کوشلیہ رام کی ماں دشرت کی بیوی اور وہاں کے لوگ بولتے کہ کوشلیہ ہندو تحزیب کے حساب سے مہکے کو آئی تھی ہریانہ کو کوشلیہ پورا میں اور رام با پیدا ہوئے تین پجاریاں بھو رہے ہو دیا میں یہاں یہ وڈیو آج بھی انٹرنیٹ پڑا دیش کے کر رہے لوگوں نے اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر کے روز اس کو سن کے اس دیش کے خلاب وہ اپنے اندر جولہ مکھی کو بھر رہے ہیں جس کا ودروہ اس دیش میں کر کے اس کو یادوی یا اس دیش میں سیویل وار کرنے کی تیاری کی لیے گولہ بھاروت کی طرح کام آتا ہے ہم بھگوان رام کا مندر بنا نہیں پا رہے ہمیں آڑے آتا آئی ایسا ہم کہ رہے کم سے رام جی کا اپمان کرنے والے ایسے رام دروہی کو سجا دے کر ہم رام بھکت ہونے کا ثبوت تو دے سکتے وہ بھئی نہیں دے پا رہے ہم رہا دل بھاگ ہے کہ ہم ہم میں سے کچھ لوگ اپنے بھگوان کے خلاف باتیں بولتے ہیں سنسد میں سنسد کے باہر بھی اس وجہ سے ان کی یہ حمد ہو جاتی ہے لیکن یہ تو مات جی کے جس کا میں زیادہ مشلیشن نہیں کرنا چاہتا یہ شبد سنانا میرے مجبور ہے کیونکہ اس دیش کا دیش بھکت ناغرک جان جائیں کی کیسے ساپ و سفیلوں کو پال کر اجگوروں کو پال کر ڈائناسوروں کو پال کر ہم آگے چل رہے ہیں لیکن یہ ویڈیو دوبارہ دیکھئے جو ویڈیو میں نے دیکھا یہ ویڈیو سن کر دیکھ کر میرا کھون کھوڑ دیکھئے تین منادر ہے جہاں کہ لوگ بولتے رامیان پیدا ہوئے رامیان پیدا ہوئے اور پھر ہریانہ میں ہریانہ میں کوشلی پورا میں کوشلی پورا سنو گھر بچے ہریانہ میں کوشلی پورا میں وہاں کے لوگ بولتے کہ ہندوستان میں ہندوستانی تہذیب ہے روایت ہے کہ ایک عورت اپنے پہلے بچے کو جنم دینے سے پہلے مائکے کو جاتی ہے اور مائکے میں جنم دیتی ہے ہمارے پاس بھی پہلا بچہ آج آج گھر میں بلاتے ہے ہی بھئی ایک ہندوستانی تہذیب ہے ہندوستانی تہذیب ہے اسی طریقے سے ہریانہ کوشلیہ پرم کے لوگ بولتے ہیں کہ کوشلیہ وہاں کی تھی کون کوشلیہ رام کی ماں دشرت کی بیوی اور وہاں کے لوگ بولتے کہ کوشلیہ ہندو تہذیب کے حساب سے مائکے کو آئی تھی ہریانہ کو کوشلیہ پرم میں اور رام جو انمادی بھیڑ ہے اور رام جی کے اپمان پر انماد پھیلاتے ہوئے کیا کیا نعرے دے رہی ہے اکبر ان دن وہ اسی کا جائج جگ آر کر رہی ہے اپنے بھگوانوں کا جہ جہ کار کر رہی یا اس بیان پر جو ہندو کے سب سے آراد تھے وشوہ کے سب سے زیادہ پوزے جانے والے مہا ایک دیوت کے خلاف بات بولنے والے ویقتی کو حوصلہ بڑھا رہی ہے ہیرو مان رہی ہے بتائیے تیاغی جی آخر گناہ میں شریک ہونے والے گناہ کو سننے والے اور سننے کے بعد کچھ ایکشن نہ لینے والے سب گناہ گار مانے جاتے ہیں جیسے انہوں نے ماں کوشلیہ کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ وہ کہاں کہاں جنم جیتی پھری تھی اچھا تم کو بتائیں کہ وہ کہاں کہاں جنم جیتی پھری تھی یہ تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری برادری میں ہوتا ہو پر خیر چھوڑیے ہمیں برادری سے مطلب نہیں ہمارا کہنا یہ تھا کہ ہم ساتھ مل کے رہنے کے لیے آپ کو رہنے دیا گیا اب آپ اس اس تھی سے بگڑتے جا رہے ہیں ہمیں آپ کے خلاف اب ترنت action لینا ہوگا ایسی وقالت ہم سرکار سے کرتے ہیں پرابو رام چندر جی کا پورا پریوار جو لوگ گھر میں رام پریوار رکھ پوزا کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے خلاف انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے ان کو پرابو رام چندر کبھی بھی اشیرواد نہیں دیں گے بلکہ ان کے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کریں گے کیونکہ مات جی کا اپمان کرنے والا دیت ایک ہندوستان میں ہے اور ہندوستان چپ ہے ویوستہ بھی پھل ہے لیکن سماس تو جاگ رہے اگر جیویت ہے تو آپ جیویت ہونے کا ادھارن تو دیجئے نہیں تو بھگوان کے رام کے پریوار کی پوزہ آپ کے دیوالے میں بند کریے کیونکہ آپ اس کے لائک نہیں ہو اس پریوار کی جت اچھالنے والا کیا کیا شبد نہیں جس نے نکالے وہ بولنے والا ابھی بھی جیویت ہے بہا رہے ننگا ناج کہ رہا ہے اور آپ بھگوان کے مورتی کے پریوار کا پوزہ کریں بھگوان رام بھارت ماتا اس دیش کی ویوستہ ہی نہیں اور بھی بھگوانوں کا اس نے اپمان کیا ہے دیکھیں کتنے رام لچمن درگا لچمی کھلا کیا کیا کی تی بھئی ہر آٹ دن میں ایک نیا پیدا ہو جاتا ہے اب تو نیا آگئے گنیش تھے وہ تھے بارال اب ہنمان جیتی آگئی رام نو می آگئی لچمی مال تھی یہ بھاگیا لچمی آج تک میں سنیں یہ کون سی نہیں ہے بھائی حضور گا سنیں یہ سنیں بارال میں کیا بولوں کیسے کیسے نام آہے یہ مبارک می فلم ہے وہ منوس نام کو لے کے خراب کرنا نہیں چاہتا یہ اس بھاگیا لکشمی مندر کے لیے بات کر رہا ہیں جب اس کے پورک ہندو ہو کر اس نے کٹنے کے پہلے سی بھا جاتے تھے یہ بھول گیا ہے یہ بھاشا اس لئے اپیوگ میں لانی پڑ رہی ہے کہ اندر کا جوالہ مکھی کو اس دیش کے کانون سویدھان اور تمام مریاداؤں کے کارن دبائے رکھنے کی بارے آ رہی ہے یہ اپنے آپ کو پندرہ لانگی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ایک نیا کانون لکھا جاتا ہے جو ایسے درندوں کے لئے سمئے سمئے پر اس دیش کے بھگوانوں نے مہا پرش نے ویروں نے لکھ دکھا آئے آشا کرتے ہے کہ ایسا بھی کبھی ہوگا تیاغی جی میں آپ آباری ہو کہ آئے اور اس کار کم میں آپ کے من کی ویتا کو وقت کیا میں دیش کے تمام ان لوگوں کا بھی آباری ہوں جنہوں نے آج آج کے لئے دھنیوا جہن سو سنار کی تو ایک لوہار کی پندرہ منعت احساس ضرب ہے جو عبیدی نہیں بھر سکا میں صرف مسلم برس ہو اس ملک کے مستقبل کو لکھنے والے کا نام مسلمان ہو سک سک س گندہ آدھی جو عورتوں کا اعترام نہیں کرتا وہ رام تھا وہ